اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے متر کیمہ متر کیمہ تقریباً ہر گھر میں بنتا ہے لیکن جس طریقے سے آج ہم بنائیں گے وہ تقریباً سب کو پتہ نہیں ہے اس کا ٹیسٹ بہت 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 شاندار بہت مزے کا بنتا ہے اس کے لئے جو میں نے لیا یہ میں نے دو پونٹ کیمہ لیا پانی کے ساتھ مرچیں ہیں ادھا کپ دئی ہے نمک حلدی سوخہ دنیا گرم مسالہ پیاس اور متر سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم کیمہ لیں گے ایک بڑے بار میں ڈالیں گے ساتھ میں پیسٹ دہی جی فرمز ایک اور بات اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے یا دہی ہے تو بے چکا پیک چیز ڈال لیں گے دونوں ڈالنا چاہتے ہیں تو دونوں ڈالیں اگر آپ پہ ڈپین کرتا ہے دونوں ڈالنا چاہیں تو بھی آپ کی مرضی ہے اب سپس مرچیں جائیں گی سوخہ دھنیا، نمک، گرم مسالہ، حلدی، لسل اندرک کا پیسٹ اور تقریبا آدھا چمچ ہم ڈالیں گے سرخ مرچیں کیونکہ ہم سبز مرچیں ڈال چکے ہیں اور یہ کافی کڑوی ہوتی ہیں میکسیکن مرچیں میں نے یوز کی اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے آپ دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے چکن کا کیمہ میں یوز کر رہی ہوں آپ پہ ڈپین کرتا ہے آپ چکن کا کیمہ لیتی ہیں بیف کا یا مٹن کا کیمہ لیتی ہیں اس سارے مکچر کو آپ تقریبا دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں ساتھ میں اپنا مسالہ بنائیں گے اور مٹر بھی ہم بوائل کر کے ڈالیں گے ریگولر جیسے ہیں ایسے نہیں ڈالیں گے مجھے فریش مٹر نہیں ملے اس لیے میں فروزن یوز کر رہی ہوں ان کو میں بوائل کروں گی اور ساتھ میں ہم اپنا مسالہ تیار کریں گے چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے مسالہ بنائیں گے اوائل ڈال لیا اوائل کو گرم ہونے دیں اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اپنے پیاز ڈالیں گے جب تک پیاز پرائے ہوتے ہیں ساتھ میں ہم مٹر بوائل کر لیتے ہیں ساتھ میں ہمارا مسالہ بن جائے گے اتنے میں ہمارے مٹر بوائل ہو جائیں گے چلنجی ہمارے پیاز پرائے ہو چکی ہیں اب ہم جو کیمیے والا نکسٹ تھا اٹھا کے اس میں ڈال دیں گے اچھے طرح بھونیں گے اور اٹھا کے مٹر بوائل کریں اٹھا کے اس میں بابر کریں اٹھا کے مٹر بوائل کریں اچھے بھونوں نے زیدان Champagne مارا روی مرحظ مرحظ دس سے پندرہ منٹ کے لئے اس کو کور کریں سوری چار سے پانچ منٹ کے لئے اس کے بعد ہم پندرہ منٹ تک اس کو بھونیں گے جمجھکینے کو بھونتے ہوئے تقریبہ پندرہ سے بیس منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل بھی سائیڈز پی آ چکا ہے اور بہت مزی کی خشبو آ رہی ہے اب اس میں مٹر ڈال دیں گے مٹر میں نے بوائل کر لیا تھے تھوڑا سا ہلکا سا نمک ڈال کے کیا اس کو دس منٹ تک بھونیں گے زیادہ نہیں بھونی گا پھر مٹر سکتنا ہو جائیں بھون کے پھر ہم دم پہ رکھ دیں گے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے آپ کا کیمہ ہے وہ سوفٹ رہے گا اور بہت مزی کا بنے گا یہ طریقہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور میسا شیر بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ ریسپیک کیسی لگیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں بھونتے ہوئے اب میں اس پہ میتھی چھڑکوں گی اور اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ رکھ دیں گے اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو پانی ڈال لیں نہیں تو رہنے دیں ہلکی آنچ پہ ہم دم پہ رکھیں گے اس کے بعد ہمارا کیمہ متر تیار ہے چلیں فرنڈز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے کیمہ متر تیار ہو چکے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیمہ گل چکے ہیں سوری متر گل چکے ہیں کہ نہیں جی متر بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو برطن میں نکالتے ہیں چلیں جی ہم نے برطن میں ڈال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا تیار ہوا بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں فروزن تھی اس لیے میں نے بوائل کی اگر آپ کے پاس فریش ہیں تو بلکل بوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ بوائل کریں تو ہلکا سا نمک ڈال کے کریں میں نے ہلکا سا نمک ڈالا تھا زیادہ نہیں ڈالی گا تاکہ آپ کی ہانڈی میں نمک زیادہ نہ ہو جائے چلیں جی ویورز بہت سے اپنا خیال رکھئے گا اور اپنے گھر والوں کا نئی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ با بائی